اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتتب مل لسانی افقہو قولی حضرات محترم آج اس گاؤں میں پانچ سو اکتالیس ای بی میں تقریباً گیارہ یا بارہ سال کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہوا اور کیونکہ میری جو پہچان ہے پوری دنیا میں وہ ہے ماں کی شان اور ماں کی شان کا کلام مقبول بورے والا سے ہوا ہے بورے والا اور وحاڑی سے مرتبہ مقام عزت ہر اس بندے کو ملنی ہے جو حضور کا نام لیتا ہے پیشک سبحان اللہ اس کو ملنی ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے مل جائے کسی بہانے سے اللہ نے عزت دینی ہے اس کا خلوص کیسا ہے وہ اپنے بھائیوں کو جن کی وجہ سے جن کی محبت سے جن کی لگن سے جن کے جذبے سے اس کو عزت ملی ہے کیا وہ اس کو یاد رکھتا ہے بات یہ ہے اور مجھے یہ یاد ہے کہ ماں کی شان کا کلام بورے والا اور وحاڑی یہیں سے مقبول ہوا اور پوری دنیا میں آج بھی میں جتنے بھی کلام پڑھ لوں تو مجھے یہی کہتے ہیں کاری شاہ صاحب ماں کی شان والے تو یہ اللہ پاک ماں کی شان کیوں زیادہ ہے کیونکہ ہمارے سرکار نے فرمایا ہے اس لئے جن کا میں ذکر کرتا ہوں تو اس لئے میرا حوالہ آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کے ذوق اور شوق کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ عزت ملی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھائی ماسٹر لیاقت علی ڈھوٹی صاحب کو اور جتنے بھی احباب نے اس محفل کا ہی نقاط کیا ہے اور بھائی کامران فاروق صاحب جو کچھ ہی دیر میں واپس آ جائیں گے ان کے حوالے سے میری حاضری ہے تو اب مجھے سچ مچ یاد نہیں ہے کہ میں نے گیارہ بارہ سال پہلے مجھے سال پہلے کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا پڑا تھا تو بہرحال میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کلام اچھے سے اچھا اچھے سے اچھا چنا جائے اچھے سے اچھا کلام پیش کیا جائے تو آپ لوگوں کی محبت ہے کتنے معاملات بنیں جنیٹر بھی خراب ہوا اور بھی مسئلے بنیں لیکن جو حضور کا ذکر سننے آتا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے وہ سن کے جاتا ہے تو یہ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے علماء کرام مشایخ ازام جو جو سٹیج پہ تشریف فرما ہیں اور ہمارے بھائی زیشان ساؤنڈ والے تشریف فرما ہیں جو جو بھی مووی والے جو جو بھی آیا ہے آقا کا غلام بن کے آیا ہے اسلامی بھائی ہمارے کافی تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے درود پاک کیونکہ میں زیادہ لینٹھی نہیں پڑوں گا ہمیرے بھائی احمد علی حاکم صاحب میرے بڑے ہی محترم ہیں اور یہ ان کی کوالیٹی ہے میں نے ان کو جب بھی سنا ہے وہ نئے سے نیا کلام پیش کرتے ہیں حالانکہ پہلے بھی کر سکتے ہیں لیکن کوشش ان کی بھی یہی ہوتی شروع سے ہم دونوں کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہر دفعہ کلام کو نیا پیش کیا جائے تو یہ اللہ میرے اس بھائی کو سلامت رکھے اور جتنے یہاں پہ تشریف لائے ہیں آپ کو بھی اور مجھے بھی اللہ بار بار اپنے اور اپنے حبیب کے درکی بعد اب حاضری نصیب فرمائے دائے ہاتھ اٹھا کے اگر اردو آپ سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ مجھے پتا ہے سمجھ سکتے ہیں نہیں تو میں پنجابی بھی میرے کلام ہی سارے پنجابی میں ہوتے ہیں تو میں پنجابی بھی بول سکتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں دائے ہاتھ اٹھا کے اس یقین سے درود پڑیں کہ ہم پڑتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں دائے ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے سلاللہ علیہ کا رسول اللہ مسلم علیہ کا حبیب اللہ سلاللہ علیہ کا رسول اللہ مسلم علیہ کا عدب یہ ہے جہاں اُل کا نام آ جائے سبحان اللہ وہیں زباں پہ درود و سلام آ جائے تے پھر چکڑا کیوں ہیں گاجو آج کیوں پڑھو رسول اللہ وسلم علیؑ کا یا ربیب اللہ دوب سکتی نہیں سبحان اللہ توب سکتی نہیں توفان کی تگیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگے بانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگے بانی میں پھر پڑھو پتہ لگے درود پڑے سلالہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ فرمائش اللہ تعالیٰ دے پاک نام دیے اللہ دے ہر سونے نا تو باد اللہ دے کارچو بیٹھے ہیں شرما کے نہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہنے سبحان اللہ اللہ دے ہر سونے نا تو باد کی کہنے بلان دواغ نہ کہنے